بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عائشہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو پنجاب کی سیاست پر ہوگی سب سے پہلے بعد جہاں پر حلچہ ابھی ختم نہیں ہوئی بہت زیادہ حلچل یہاں پر ہو رہی ہے کیونکہ وزرعظم شہباز شریف صاحب اب خود بھی لاہور میں ڈیرے ڈال چکے ہیں وزرعظم کی زرستدارت اہم اجلاس جو ہے اس میں وزرعلہ پنجاب کی بحالی کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ سے بھی یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ جو ہیں اس پر از خود نوٹس جو ہیں وہ لے لیں بڑی ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سیاسی گرمہ گرمی یا حلچل جس کو کہیں وہ اس وقت پنجاب کی سیاست میں ہمیں نظر آ رہی ہے رہنماؤں نے یہ بھی کہا ہے کہ فیصلے سے قانونی اور آئینی پہچیدگیاں جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں امران خان صاحب جی ایک بار پھر سے الیکشن کمیشن کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ پر الزمات کی بچھار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لاہور میں سینئے صاحب سے ملاقات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے پھر پھر ساتھ انہوں نے پیش گوئی بھی کی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ مارچ اور اپریل میں ہو جائیں گے پتہ نہیں یہ کس بنیاد کے اوپر کی ہے وہ خان صاحب سے جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر خان صاحب نے یہ پیش گوئی کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کی ہے مہنگائی مہنگائی لوگ جو ہیں وہ دہائیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن خبر کچھ یہ ہے کہ تین سو ارب روپے کے شارٹ فول کو پورا کرنے کے لیے پلان مانگ لیا گیا ہے یعنی مہنگائی کم نہیں ہونے والی بڑھنے ضرور والی ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ٹی ٹی پی کے پاکستان پر حملوں میں افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی افغان حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ خود نمٹنا ہوگا تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ ہماری اپنی جو ہے وہ کیا پولیسی ہونی چاہیے یا پھر ہے ٹی ٹی پی کو لے کر اور کتنا ضروری ہے اس پر اب بڑے فیصلے جو ہے وہ ہونے چاہیے اسلام علیکم بخائی صاحب کیا حال جانے ٹھیک ٹھاک ہے آپ جی والاکہ میں اسلام کیا حال ہیں آپ کے سردی کافی پڑ رہی ہے آپ کو بتا نہیں لگ رہی ہے اور دوسری گرمہ گرمی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کتنی ہو رہی ہے میرے خلال میں بیلنس ہو گئی یہ چیزیں وہاں پر گرمہ گرمی اتنی زیادہ ہے اور ادھر موسم میں سردی اتنی زیادہ بلکل ٹھیک ہے کل کی جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے بعد سے سیاست میں یقینی طور پہ گہمہ گہمی جو ہے وہ بڑی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں پرائمیسٹر صاحب جو ہے وہ یہاں لاہور میں تشریف لے آئے ہیں اور لگتا ہے کہ ابھی کچھ دیر یہاں ہی رکیں گے اس لیے کہ اس فیصلے نے جو حلچر مچائی ہے اس کے نتیجے میں فضیر عظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں تو جو پی ای ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے وہ یہ تقاضہ کر رہی ہے کہ خود سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے کیونکہ یہ فیصلہ اتنا غیر آئینی کہہ لیں آپ اس کو یا غیر حقیقی جو ہے اس کو قرار دے رہے ہیں تو جہاں تک پرائیم سی صاحب کی خواہش کا تعلق ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ ہمارے ہاں ایک آخری منزل ہے جہاں جا کے انصاف آپ کو مل سکتا ہے لیکن میں ذرا تھوڑا سا ریکال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجاز دیں گی کہ پچاس کے قریب مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو ریفر کیے گئے تھے جن میں اسے ستالیس مقدمات پر ایک ہی بینچ جو ہے اس نے سماعت کی ہے ان سب کی اور فیصلے بھی آپ کو یقین ہوگا کہ سنتالیس کے سنتالیس جو ہے قانون لیگ کے حق میں نہیں گئے ابھی بھی اگر وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہاں سے ان کو ریفر مل جائے گا تو کوئی خرابی نہیں ہے قانون کے اداروں کے اندر تو پھر تو آپ کو ان کی کنسسٹنسی اور ان کی یقین ان کی دار دینی تھی ہے وہ مطلب ہے آخری امید چونکہ یہ ہی ادارے ہوتے ہیں لیٰذا اس لیے نہیں اس یہ ظاہر بھی کرتا ہے کہ اداروں کے اوپر اعتماد ہاں میرے خان سے اگر چیف اگر پرائیم سٹر اس ملک کا بھی اگر اداروں پر اعتماد کا ادار نہیں کرے گا پھر اور کون کرے گا دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد جو تھوڑی سی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ تھوڑی ری ایکٹیویٹ ہوئی ہے فواد چورجی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کہا ہے کہ جناب ہمارے پاس لوگ پورے ہیں اور ہم وزیراعالہ کو کہیں گے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں یہ دعوی کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن حقائق جو ہے وہ اس کے برقس ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے ان کے لیڈرشپ کو بھی یہ پتا ہے کہ ایک پچیس چھبیس کے قریب ام پی ایس جو ہے وہ غالباً ان کے ساتھ رہی ہیں بہت ساری وجوہات ہیں کچھ کا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے کام تھے جو ہماری دیولمنٹ کے کام ہونے چاہیے تھے اس کے لیے ہمیں فنڈز نہیں دیئے گئے اس کے لیے ہمیں ہماری بات نہیں سنی گئی کچھ اس سے پہلے بزدار کی حکومت کے خلاف تھے پھر اس کے بعد جو پرویز علی صاحب ہے ان کی حکومت کے خلاف ہیں تو یہ سارے جو ہیں اپنی جگہ ہے لیکن اگر ہم جائزہ لیں کہ اصل ایشو ہے کیا یہ جو لڑائی شروع ہوئی تھی گورنر صاحب کی طرف سے ووٹ آف کانفیڈلس لینے کے حوالے سے اجلاس بلایا گیا تھا سپیکر نے اس کی اس کے خلاف کیا یعنی حکم مدولی کہہ لیجیے اس کو یا اس کے خلاف فیصلہ دیا تو اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں سپیکر صاحب کی اصل لڑائی تو میری اور گورنر کی تھی تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی لڈرشپ کو اپنا فوکس وزیرا سے اٹھا کے سپیکر کی طرف کرنا چاہیے جو اب اتنے تکبر سے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ لڑائی تو میری اور گورنر کی تھی لہٰذا ان کو چاہیے یہ کہ وہ ادم اعتماد کی جو تحریک ان کے خلاف پیش ہوئی ہوئی ہے اس کو پرسو کریں اور کوشش کریں کہ اس سپیکر سے جان چھوڑائی جائے وجہ اس کی یہ ہے ہم نے دیکھا کہ جب صرف ٹی آئی کی حکومت آئی ہے جتنے بھی آئینی عہدے ہیں ان کے اوپر جو جو شخص ان کا جا کے بیٹھا ہے چاہے وہ صدر ہے چاہے وہ سپیکر نیشنل اسمبلی ہے چاہے وہ ڈیپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی ہے چاہے وہ گورنر تھے ان کے عمر صرف راج چیما صاحب چاہے وہ ان کے چیف میسٹر تھے بزدار صاحب چاہے وہ یہ ہے وہاں جا کے نا ان کے بیٹھنے سے آئینی کام جو ہیں وہ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی سمری بھی جو وہ کہتے ہیں سائن نہیں کریں گے حلف اٹھانا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے تو یہ بہت سارے ایسلے آئینی کام ہیں جو رک جاتے ہیں تو میرا خیال سے یہ فوکس اب شفٹ ہونا چاہیے اور سپیکر کے پیچھے پڑھنا چاہیے ان کو جو مجھے لگ رہا ہے ایسے آثار ہیں کہ یہ کینی طور پر یہ ہونے جا رہا ہے یہ دیکھنا اب یہ ہے کہ پی ڈی ایم یہ جو پنجاب کی جنگ ہے یہ جیتنے جا رہی ہیں یہ ہارنے جا رہی ہیں اس کے اوپر کافی سارا دارومدار ہے پی ڈی ایم کی حکومت نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں اسمبلیوں کے عراقین نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں پنجاب کا چیف مسٹر نہیں چاہتا کہ اسمبلیاں ٹوٹیں لیکن خان صاحب جو ہے اس کے زد کے آگے کسی کی چلنے ہی رہی ہے وہ یہ کہہ تو اس کے فوراں بعد انہیں وعدے کے مطابق اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے اس کے لیے میرے خیال سے دونوں طرف سے کوششیں جو ہیں وہ اپنے عروج کو پہنچیں گی آنے والے دنوں میں کچھ کا خیال یہ ہے کہ جو ریلیف دیا ہے اپنے لاہور آئی کورٹ نے یہ دیا ہے چیف مسٹر کو لیکن کچھ کا خیال ہے کہ نہیں جناب چونکہ اس میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی شرط موجود ہے لہٰذا اس کا بینیفٹ ملے گا پی ڈی ایم کو اچھا تو اس کی انٹرپٹیشن کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں نہیں اچھا بخاری صاحب اب یہ معاملہ جو ہے وہ اب عدالتوں میں رہے گا اور ایک طول جس کو کہتے ہیں وہ پکڑتا جائے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگلے اسمبلی سیشنز جو ہیں اس میں کچھ جو ہے وہ چیز ہمارے سامنے گے گیارہ چنوری کو اگر پوچھا جائے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا آپ نے یہی سوال کیا تھا کل وہ بلکل ٹھیک کیا تھا یہ ایک تکونی جنگ ہونے جا رہی ہے اچھا ایک تو یہ کہ یہ اسمبلیوں کے اندر لڑائیاں جاری رہیں گی یہ تکونی جنگ جو آپ نے کہا ہے وہ جو سے لف ٹرائنگل یاد آ رہی ہے لف ٹرائنگل تو ہوتا تھا تو یہ وار ٹرائنگل ہے جی یہ وار ٹرائنگل ایسے ہے اسمبلیوں میں بھی یہ لڑائی چلے گی عدالتوں میں بھی یہ لڑائی چلے گی چاہے وہ لہور آئی کورٹ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہے صحیح ہے اور سیاسی طور پر بھی یہ لڑائی جاری رہے گی یعنی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر اور عدالتوں میں تو تکونی جنگ ہو گئی نا یہ میرے خیال سے طول پکڑے گی اور یہ جتنا بھی طول پکڑے گی اس کا بینفیٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو ملتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کہیں بھی ہمیں ری الیکشن میں جانا پڑے بفور دا شیڈولڈ الیکشن جو کہ اکتوبر ٹو تھاؤزن کیا وہ اس کو تھوڑا ڈریک کر کے اس وقت کے قریب لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جب چار مہینے رہ جائیں اور اسمبلیاں ٹوٹی نہ سکیں یو افزید ایت یو ار اینٹلیر پرسن یس یہ ایفٹ یہی ہے اس لیے کہ اس سٹیج کے اوپر ارلی الیکشن جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو سوٹ نہیں کرتے ہیں خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ پاپولاریٹی گراف کے گراف کی جس حد کو چھو رہے ہیں اس میں وہ آرام سے ٹو تھرڈ مجارٹی لے کے آ جائیں گے اور پھر دس ویل بی ہز لینڈ اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے اس کا داروں مدار بھی ایونچوالٹیز پر ہے ان کے خلاف کیسز ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کافی سارے کیسز ہیں پانچ کی ہیرنگ جو ہے ان میں سے کچھ کی شروع ہو گئی ہے کچھ کی شروع ہونے والی ہے کچھ میں تاریخ دے دی گئی ہے لیکن وہ کیسز کیونکہ بڑی خوفناک نویت کے ہیں تو اس لیے جو چیف مسٹر ہے پرویز الہی صاحب انہوں نے باور کروانے کی کوشش کی ہے خان صاحب کو کہ خان صاحب اگر یہ اسمبلیاں ہم توڑ دیتے ہیں حکومت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی سیکیورٹی کے بڑے سیریس مسائل پیدا ہو جائیں گے ہم نے کل بھی کہا تھا ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ واقعہ تن ٹھیک بات ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں رہتی تو وہ جس حصار میں اس وقت موجود ہیں جو ٹرائنگلر سیکیورٹی حصار بنایا گیا ہے اور بارہ سو کے قریب لوگ جو ہیں پولیس کے وہ وہاں پر تائنات ہیں وہ یک سر ختم ہو جائے گا فوری طور پر صحیح اور جو تحفظ حاصل ہے ان کو گرفتاری کے حوالے سے آپ کو بتا ہے رانا سناولہ صاحب تو بار بار ان کو دمکار رہے ہیں نا کہ خان صاحب تیار ہو جائیں آپ کو آپ پکڑے جائیں گے انہوں نے تو چھبیس نومبر کے مارچ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو سیکیورٹی آپ کے اوپر تائنات ہے اسی سیکیورٹی نے آپ کو پکڑنا ہے یاد ہے آپ کو وہ دمکی جو دیتی صحیح یہ ایک بڑا ایمپورٹن بیان اس کو مسٹ نہیں کر سکتے یہ خان صاحب اس طرح کے بیانات دینے کے ویسے تو عادی ہیں لیکن یہ سنگین بیان ہے الیکشن کمیشن کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے اب یہ ساری بحث جو اس وقت چل رہی ہے یا پھر الیکشن کرانے کا جو ایک خواہش ہے یا پھر مطالبہ ہے اگر الیکشن کرا بھی لیے جاتے ہیں تو اسی الیکشن کمیشن دیکھئے خان صاحب جو ہے اور اگر کرائے گا تو پھر خان صاحب نے اس کے نتائج کو نہیں ماننا کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے اور آج کل ان کے جو ہیں وہ تعلقات بھی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کو جہاں جو سوٹ کرتا ہے وہ اس کی اس سے بیانات داگ دیتے ہیں الیکشن کمیشن دوہزارٹھارہ میں بلکل ٹھیک تھا اس لیے کہ ہم نے الیکشن جیتنا تھا جس طرح سے جتوایا گیا اس کے اپر بہت زیادہ بحث ہو چکے گئے لہٰذا اس کو ریپیٹ کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ان کی مرضی کے الیکشن ہو رہے تھے چیئرمنٹ سینلڈ منتخب ہو رہا تھا اس وقت تک وہ سب ٹھیک تھا ایک تو بات یہ ہے کہ خان صاحب پہلے اپنی غلطی مانا کریں کہ اس الیکشن کمیشن کو تائینات کروانے میں ان کا ففٹی پرسنٹ رول ہے اے اے لیڈر اف دا اپوزشن اور ففٹی پرسنٹ رول ہے اے لیڈر اف دا ہاؤس دونوں صورتوں میں انہوں نے ہی اس کا جو یعنی اس عودے پر جو وہ تائینات ہوئے تھے اس میں انہوں نے اس کو انڈورس کیا تھا لیکن چونکہ کچھ فیصلے ایسے ہوئے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو سوٹ نہیں کرتے تھے خان صاحب کو تو اب خان صاحب نے ٹارگٹ کیے ہوئے ان کو کچھ جو پولٹیکل انیلسٹ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اب سے اس کو ٹارگٹ اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ اگر آنے والے الیکشن میں دوزار تیس اکتوبر میں ہوں گے ان کو مرضی کے نتائج ناملے تو وہ کہیں گے دیکھا ہم کہتے نہیں کہ الیکشن کمیشن یہ ہمارے خلاف پارٹی یہ اب سے انہوں نے شروع کر دیا بلڈ اپ کرنا کہ اگر نتائج ہماری مرضی کے نہیں آئیں گے تو ہم کہیں گے دیکھیں ہم تو خان صاحب یہ تو پھر ہم تو اس سیاسی بوران سے کبھی نہیں نکل سکتے نہیں نکل پا رہے نا ہم دیکھیں اگر الیکشن ہو بھی جائیں گے تو پھر بھی نہیں نکل سکیں گے نہیں نکل سکیں گے کیونکہ اگر خان صاحب نتائج نہیں ماننے گے اگر ان کی مرضی یا منشاہ کے برقس آتے ہیں تو پھر تو ہم اس مشکل سے اس کا ایک طریقہ ہے وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ بغیر الیکشن کرائے انہوں نے کہیں آپ کے پاس two-third majority ہے ایسے یہ آئیڈیا آپ کا بڑا پسند آئے گا پسند ہو ہے لیکن یہ کہ یہ ہو رہی سکتا یہ ممکن نہیں ہے تو میرے خیال سے پنجاب is going to be the focus of politics for coming days اور یہ temperature اور heat up ہوگا 11 جنوری تک ان کو چوئیس حاصل ہے پرویزلائی صاحب کہ وہ vote of confidence لے لیں کیونکہ لاہور آئی کوٹ نے اسے rule out نہیں کیا ہے انہوں نے لکھ کر یہ guarantee دی ہوئی ہے کہ وہ vote of confidence لے کر بھی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے تو اس دوران پھر ہم وہی جوڑ توڑ کی سیاست کیونکہ الزمات تو لگنا شروع ہو گئے ہیں کہ اعتماد کا vote لینے کے لیے دو ارب روپے کی offers ہو رہی ہیں پتہ نہیں بخاری صاحب آپ کہتے ہیں معیشت ہماری دوبری ہے دیکھیں ہم نے اس کے اوپر کل بھی بات کی تھی ایک ایک ایم پی اے خریدنے کے لیے دو ارب روپے جہاں پر دیے جائیں وہ کہاں اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی یہ بھی اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے election commission کو target کیا ہوا ہے یہ بھی ان کا ایک party policy ہے کہ وہ سندھ میں جو منڈی لگی تھی جس کے کسی بندے نے بکتو گئے وہ لیکن انہوں نے vote نہیں دیا کسی نے بھی عمران خان کے خلاف اس کے بات جو منڈی لگی یہی کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ دو دو ارب روپے ہیں کل پی ڈی ای پی ڈی ایم کا ایک لیڈر جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ کے گھر کوئی امین اے گیا ہو کوئی پی ڈی ایم کا لیڈر گیا ہو جس نے آپ کو یہ آفر کی ہو آپ کسی طرح سے ثابت کر سکتے ہوں کیونکہ آپ کو یہ آفر لگی ہے تو وہ اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن بس وہ چونکہ دو دو ارب روپے ان کو آفر کیا جا رہے ہیں لہذا آپ کو ماننا پڑے گا چونکہ خان صاحب نے کہا ہے یا خان صاحب کے بندوں نے کہا ہے اس طرح سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کسی بھی سائل لیکن اس دفعہ مختلف ہے یہ بیان جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ رانہ صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ کے لیے عراقین اسمبلی کو دو دو ارب روپے کی پیشکش کر رہے ہیں تو پھر تو یہی وہی جو ہے it is the blame that keeps on changing میں نے کل بھی کہا تھا کبھی ادھر کبھی در آپ میری بات کو حمیت دیتی نہیں ہے کیوں ایسا کیوں لگتا ہے وہ ایسا کیوں لگتا ہے میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ blame ہے it's a blame game in which blame keeps changing کبھی وہ لگا رہے ہیں کبھی وہ لگا رہے ہیں کبھی وہ لگا رہے ہیں تو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں پار سامہ کرنا حساب برابر کرنا وہ تو وہ کرتے رہتے ہیں reality سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر pti کے ارکان اس دن abstین کریں گے اسمبلی میں آنے سے جس کی طرف اشارے مل رہے ہیں جس کی طرف دعوے کیے جا رہے ہیں اور vote of confidence نہیں ہوتا ہے تو حالات یکسر بدل جائیں گے صحیح نہ صرف یہ کہ چیف مینسٹر شپ جو ہے وہ دوسرے دھڑے کی طرف چلی جائے گی کیونکہ اگر آپ ثابت نہیں کر پائیں گے اپنی majority تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ پورے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں تو پھر اور زیادہ گھڑمس مچے گا گھڑمس اور مچنے کی پیش ہوئی بقائی صاحب مسلسل کر رہے ہیں چھوٹا ہم بریک لیں گے بریک لیں گے اور بلکل جو ہے اگر اس طریقے سے چیزیں ہوتی رہی ہیں تو بلکل یکسر جیسا کہ بقائی صاحب نے کہا کہ سیچوئیشن جو ہے وہ بدل سکتی ہے اور وہ خواب ادھورا رہ سکتا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور مونسلائی صاحب بھی کل کہہ چکے ہیں کہ ہم اسمبلی ریزولف کر دیں گے جیسے ہی اعتماد کا ووٹ لیں گے لیکن اس کے لئے پہلے اعتماد کا ووٹ لینا ضروری ہے ایک چھوٹا سب بریک لیں گے بریک بعد واپس آئیں گے ساتھ رہیں گے بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ابھی جو موضوع ہے وہ بڑا عوامی موضوع ہے ہر بندے کا وہ مسئلہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے شرنمو اور قیمتوں میں جو استحقام لانے کے دعوے تھے حکومت کے وہ فلحال تو دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں عساق دار صاحب کی آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی جادو کی چھڑی ہوگی جس سے جو گھمائی جائے گی عساق دار صاحب وہ گھمائیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سب جو راوی ہے چین ہی چین لکھے گا لیکن اس طرح سے ہوا نہیں بلکہ چیزیں اس کے برقس ہوتی چلی گئی اور ابھی بھی خبریں کچھ اچھی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں خان صاحب کی گورنمنٹ کو بھی اس نے کافی نقصان پہنچایا اور میرے خال میں اب یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور نون لیگ کو اس سے آپ کتنا نقصان ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مہنگائی جس طرح سے ابھی تک یہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہے اگلے الیکشن میں تو اگلے پڑ جائے گی دیکھئے یہ مہنگائی جو ہے نا ویسے تو ہر ایک پاکستانی کو چاہے اس کا تعلق کسی بھی گروپ آف سوسائٹی سے ہے اس کو متاثر کرتی ہیں لیکن جو حال ہمارے ہاں لوہ میڈل کلاس اور میڈل کلاس کا ہوا ہے ان کی چیخیں اور سسکیاں جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا ہے کہ لوہ میڈل کلاس آلموسٹ ایلیمنیٹ ہوتی جاری ہے کیونکہ وہ یہ بوجھ برداشت کر ہی نہیں سکتے لہذا اب آباری ہے میڈل کلاس کی میڈل کلاس کے بھی لوگ جو ہیں زیادہ تار ان کا تعلق جو ہے وہ سرویسز سے ہے یعنی وہ ملازمت پیشہ لوگ ہیں اور ایک توفانی رفتار کے ساتھ پرائسز بڑی ہیں یقینی طور پر یہی کمپین جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تھی کیمتیں بڑھ رہی تھی ان کے دور میں اور شرعہ نمو جو ہے وہ باوجود اس کے دعویٰ کیا جانا تھا کہ وہ بڑھ رہی ہے لیکن قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو ان کو پیٹرول تھا وہ ملا تھا چوہتر رپی لیٹر اور دلاؤں کی قیمت تھی ایک سو چھے رپی لیٹر اور جب پی ٹی آئی نے چھوڑا تو پیٹرول جو ہے وہ ایک سو چالیس پر تھا اور دلاؤں جو ہے وہ ایک سو ایک سٹ پر تھا یہ یاد ہے نا آپ کو زیادہ کچھ ہی ہے اب تو بات بہت آگے نکل گئی مگر اب تو بات بہت ہی آگے نکل گئی ہے وہ جو میجک وینڈ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے ابھی کہ جی وہ اس حاگدار صاحب آئیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا میرے خیال سے وہ خواب تو شرمندہ تعبیر نہیں ہوا اس کی بہت ساری لوجیکل وجوہات ہوں گی یہ بہت آئیسہ بڑے پور امید تھے میں ارز کروں نا آپ سے کہ یہ کہنا کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہے میں اس کو تو نہیں مانتا ہوں کیونکہ اس حاگدار میں انتی آدمی انہوں نے کوشش ضرور کی ہوگی لیکن جن نتائج کی توقع تھی وہ نہیں ملے ہیں دیکھیں نا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ پہ ہم تنقید کرتے رہے کہ جو ان کے پاس کوئی وزیر خزانہ جو ہے وہ تو بدلتے رہے کیپس آن چینجنگ لیکن چونکہ ایک منجھیوی ٹیم ہے نون لیگ کے پاس ان کو پتا ہے پھر اس حاگدار صاحب سے اس لیے تو بہت زیادہ امیدیں تھیں کہ چاہدہ اکانومی کو وہ سنبھال نہیں میں ارز کروں آپ سے دیکھیں ہماری قوم کی ایک عادت ہے کہ ہم آدھا گلاس بھرا ہوا بھی نہیں کہتے ہیں اور آدھا گلاس خالی کہنے کی عادت ہے ہماری جب عساق ڈار صاحب تشریف نہیں لائے تھے تو پی ٹی آئی کی حکومت کا ادعویٰ تھا کہ پرائسز جو ہیں کمی وہ فورٹی فائیف پرسنٹ کے اوپر ہے یاد ہے آپ کو اچھی طرح سے کہ نہیں ہے اس وقت صورتہ علیہ ان کے آنے کے بعد کہ مہنگائی کم تو نہیں ہوئی ہے لیکن اس کا جو ریشو ہے وہ کم ہو کے پچیس کے ارد گرد آ گئی ہے پچیس سے کم پچیس سے زیادہ ایک دو پوائنٹ ہوتی رہتی ہے فرق تو پڑا ہے لیکن ریلیف نہیں ہے ایک اور دعوت تھا کہ اگر یہ آپ چارٹ دیکھیں تو اس پر شاید آپ کو بڑے امپریسیو فگرز نظر آئیں لیکن گراس روٹ لیول پر عام آدمی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے ڈالر جو ہے وہ قابو لانے کی کوشش کی گئی پھر وہ واپس اس جگہ پہنچ گیا ہے اور دو سو تک لانے کا دعویٰ پورا نہیں ہوا اس پر صورتحال یہ ہے کہ اکاون جو ہیں ایشیا ضروریہ ان میں سے انتیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے اور آپ توجہ کیجئے کہ کیا صورتحال ہے کراچیج میں بیس کلو کے آٹے کی قیمت پچیس سو روپ ہے یہ ایک ایسے ملک کی بات ہم کر رہے ہیں جس کی بنیاد زراعت پر ہے جو اپنے اس ریجن میں دوسرے ملکوں کو شیعہ خوراک بھیجا کرتا تھا گندم اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے آج ہماری حالت یہ ہے کہ بیس کلو کے آٹے کا تھیلہ پچیس سو کراچی میں اور تئیس سو اس علاقے میں بک رہا ہے میرے خیال سے یعنی وہ جو سٹیٹمنٹ ہم بڑھا کرتے تھے کہ پاکستان ایک ذراعی ملک ہے وہ کتابوں میں ہی رہ گیا ہے پی ٹی آئی نے بہت دعویٰ کیا تھا کو فالتو ملا ہے لیکن ان کے دور میں بھی کسان اتجاج کر رہا تھا اور آج بھی کسان اتجاج کر رہا ہے اور کسان کے اتجاج کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ قیامت کو ان کی قیمتیں جو ہیں چیزوں کی اچھو رہی ہیں اور کسی کو کوئی ریلیف نہیں ہے یہ صورتحال اگر زیادہ دیر تک قائم رہی تو مجھے ایک ڈر ہے اگر آپ کو یاد ہو میں ریکال کر رہا ہوں آپ کو شاید نواز شیف صاحب کا دور تھا جب لوگ جو ہیں وہ چڑھ دوڑے تھے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف اور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی وہ اپڈا کے دفتروں کو آگ لگائی گئی آپ کو یاد ہوگا کچھ جب قیمتیں بہت چڑھ گئی تھی اور آٹے اور چینی کا بھران تھا تو لوگ جو ہیں سرکاری قداموں پر چڑھ دوڑے تھے یاد ہے نا آپ کو اس چیز سے اس قیفیت سے اس صورتحال سے اگر بچنا ہے حکومت میں تو انہیں فیل فور اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے اس کو آسان بنائیں ورنہ انجام کے لیے تیار رہیں میں یہ بلکل بلا خوف و خطر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا ہے تو حکومت چاہے چاند توڑ لائے ستارے توڑ لائے آسمان سے وہ ایک عام آدمی کی صحت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا انلیس اس کی زندگی جو ہے وہ اس میں قیمتوں میں کمی آئے وہ اشائے ضروریہ جو ہے خریدنے کے قابل رہے اس کی جدو انکم ہے اس میں ایک مناسب جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے تو بقائی صاحب ابھی یہ جو پچھلے آٹھ نو مہینے کی حکومت ان کی کیا پرفارمنس کیا ہے زیرو اگر آپ قیمتوں کے اعتبار سے پوچھیں گے تو بلکل زیرو ہے کوئی کمی نہیں ہے دیکھیں نا دعوے کرنا اور بات ہے ڈیلیور کرنا اور بات ہے ڈیلیوری کا جہاں تک تعلق ہے اس حکومت کی جو صورتحال ہے وہ پیتیٹک ہے میں آپ کو بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ صورتحال مزید کچھ دیر تک قائم رہی تو حکومت کو سیاست ویسد بھول جائے گی ساری لوگوں نے اس کی جان کھا جانی ہے اور اگر اس بیچ کہیں الیکشن ہو گئے تو لگ جائیں گے پتے پچابی زبان زمج دیرہ لگ جائے گا پتا ہاں نہیں تو پھر ہوگا کیا دیکھئے میرے خیال یہ ہے اگر اس طریقے سے کیونکہ اگر ابھی ریلیف نہیں ملے گا اس گورنمنٹ سے تو لوگ اگلی بار کیوں ووٹ دیں گے کچھ تو کرنا پڑے گا نا آپ کو بلکل ٹھیک بات ہے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کا مقبولیت کا گراف کیا ہے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر اس حکومت نے ووٹ مانگنے جانا ہے تو اسے ریلیف دینا پڑے گا ایسا ریلیف جو ٹیمپریری نہ ہو لاسٹنگ ہو کیمتیں ان کو ایسے لیول پر لانی پڑے گی جو ایک عام آدمی کی قوت خرید کے اندر ہو بخائی صاحب خوراک جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں ابھی آٹے کی قیمتوں کا حال آپ نے سنا دیا لائف سیونگ ڈرکس اگر قیمتیں دیکھیں تو وہ بھی بڑھتی چلی جا رہے ہیں زیادہ دور نہیں جاتے پینڈال کے پتے کی اوپر آ جاتے ہیں پہلے وہ ملنا بند ہو گیا تھا اب سو روپے کا بلیک میں ملتا ہے دیکھیں یہ حکومت کے لوز کنٹرول کی نشانی ہے یہ آپ دار کسی اور کو نہیں ٹھڑا سکتے یہ حکومت ذمہ دار ہے اگر آپ ایمپورٹ پر پابندی لگا دیں گے راو مٹیریل نہیں آئے گا میڈیسنز نہیں بنیں گی تو مارکٹ میں شورٹج ہوگی تو قیمتیں بڑھیں گی یہ تو ایک لوجیکل سوال ہے چھٹی جماعت کے سٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے یہ آپ نے ایمپورٹس بند کر دی ہیں گلیوریز آئی پڑی ہیں ایلسیز کھل نہیں رہی ہیں نہیں تو پھر قیمتیں تو آسمان پہ جائیں گی آپ تصور کیجئے اس صورتحال کا کہ کچھ ایسے فیصلے ہیں حکومت کی جس کی تفصیل میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا لیکن ایک اشارہ آپ کی طرف چھوڑ رہا ہوں کہ سویا بین کے تین جہاز ایمپورٹ کیے گئے ایمپورٹس جو لوگ ہیں ان کی طرف سے لیکن ان کو پیسوں کے مطالبے پر ایک ایسا فیصلہ کرایا گیا کہ یہ تو صحت کے لیے مزر ہے کیونکہ پیسے نہیں تھے کیونکہ مال نہیں دیا گیا اب وہ سٹک کھڑے ہوئے ہیں ایک تو ڈیمریج ان پر اتنا پڑ گیا ہوا ہے کہ اتنے کا وہ تیل نہیں ہے جتنا ڈیمریج ہے اگر یہ فیصلہ نہ ہوا اگر یہ تین جہاز واپس کرنے پڑے آپ کو اس ملک میں اگلے مہینے میں مرگی آٹھ سو روپے کلو ملے گی لکھ کے رکھ لیجئے کیا میں نے کہا ہے مرگی آٹھ سو روپے کلو تو پھر ہم امید چھوڑ دیں نا کہ مہنگائی کسی طور بھی کم ہونے والی ہے سیاست سیاست اپنی جگہ ہے یہ جتنی مرضی کھیلیں لیکن جب تک لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا ان کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی ان کو ووٹ دے گا نہیں تو مخای صاحب پھر عوام کس کی طرف دیکھیں کسے امید لگائیں اللہ کی طرف دیکھیں ان کو بددو آئیں دیں ایک ہی علاج ہے مخای صاحب یہاں پہ کوئی تو آپ مطلب ہم لیڈرشپ کا اتنا بہران ہے اس ملک کے بہران کے علاوہ آپ دیکھیں دو ہی صورتے آئے ہیں ایک تو یہ یہ دلیور کریں اگر یہ دلیور نہیں کریں گے تو پھر آ جائیں گے خان صاحب ہاں یہ مغلوانا یہ چاہ رہی تھی آپ سیدھے خان صاحب کو چھوڑ کے اللہ ہی آن کی طرف چلے گئے نہیں میں دیکھیں ہر ایک مسلمان رادمی جہنہوں پہلے تو اوپر دیکھتا ہے اللہ کی طرف پھر توقع لگاتا ہے انسانوں سے یہ تو میں نے آپ کو آخری آپشن بتایا کہ اگر یہ حکومت ڈلیور نہیں کرے گی قیمتیں کم نہیں ہوں گی تو پھر خان صاحب آوے ہی آوے اللہ کرے گے آپ کی اس بات سے کہ کچھ خوف آئے کچھ ڈر پیدا ہو جائے کیا بھی رہو میں ان کو ڈرانے کے لیے کہ خان صاحب آ جائیں گے اچھا مغای صاحب یہ بھی چیز سے کہ حکومت سے پیٹرولیوم لیوی پر تین سو اورب روپے کے شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے پلان نہ مانگ لیا گیا ہے آئی ایم ایف نے مانگ لیا ہے اب اس کے کیا اثرات آئیں گے دیکھیں آئی ایم ایف کا پریشر جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے مسلسل ہے حکومت کوشش کر رہی ہے ان کے ساتھ کوئی ایسی نگوشیشن ہو جائے جس میں کچھ ریلیف مل جائے بظاہر اس کے امکانات کام ہیں کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہے اس آگڈار صاحب بڑی سرطور کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ ایسی ڈیل ہو جائے جس میں کچھ کرزے ورزے کی واپسی جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے کچھ تھوڑا سا ریلیف پیکج مل جائے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو شاید صورتحال کابو میں آ جائے لیکن اگر ان کے ساتھ ہماری ڈیل نہیں ہوتی ہے اگر ان سے ہمیں ریلیف نہیں ملتا ہے تو صورتحال بہت گمبیر ہونے جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں مجھے توقع ہے کہ اس کا ادراک ہماری حکومت کو ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو یہ ان کی ایک اور ناہلی ہے ٹھیک ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جب بریک کے بعد باپس آتا ہے پھر بات کریں گے آگے ساتھ رہی ہیں ٹی ٹی پی کے پاکستان پر حملوں میں افغان سرزمیل استعمال نہیں ہو رہی یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے اور اس سے پاکستان کو خود نمٹنا ہوگا افغان حکومت کی طرف سے یہ بیان آیا ہے بخائی صاحب ایک طرف یہ بیانات ہیں افغان حکومت کے دوسری طرف ٹی ٹی پی کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھ جھاڑ کے سائیڈ پر ہونے والی بات ہے کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں اپنا مسئلہ ہے خود ہی نپٹائیں تو یہ صورتحال کس طرف جاتی بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں جب نئی افغان حکومت آئی تھی تو انہوں نے ٹی ٹی پی اور پاکستان کی نومبر کو غالباً ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جناب ہم تو اس جنگ بندی کے معاہدے سے نکل رہے ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ جو واقعات ہیں چاہے وہ بلوجستان میں ہیں چاہے وہ کئی پی کے رہے ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے تسلسل نہیں اضافہ ہوا ہے اور ایک اندازے کے مطابق سو گناہ اضافہ ہوا ہے ایک انگریزی اخبار نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ خبر شاہ کی ہے اس میں دو تین باتیں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ کہ تحریک طالبان کا کہنا یہ ہے دعویٰ یہ ہے کہ ہم افغانستان سے اپریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو جی پاکستان کے اندر ہی ہیں دیکھ لیں اب یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر سے کر رہے ہیں اگر ان کی یہ بات جو ہے وہ مان لی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم پاکستان کے اندر سے اپریٹ کر رہے ہیں اس لیے یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اس میں افغانستان افغانستان کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے دعویٰ کو بیس فیصد بھی صحیح مان لیا جائے تو ہماری اسکری قیادت ہمارے لا انفورسر اور ہماری جو حکومت ہے اس کا یہ دعویٰ کہ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھار کے پھینک دیا ہے اور یہاں پر ان کے سلیپر سیلز ختم کر دئیے گئے ہیں اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے باقی اور جس طرح کے اس وقت انفرمیشن بیسٹ اور انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے جا رہے ہیں لوگ پکڑے جا رہے ہیں اصلاح برامد ہو رہا ہے تو اس سے بھی لگ رہا ہے یہ کہ نہیں وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے سلیپر سیلز یہاں پر موجود ہیں اب ان کی موجودگی جو ہے اس کے لیے مجھے کل خوشی ہوئی جب میں نے یہ بیان پڑا اور ہم نے اپنے پروگرام میں اس کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ جنرل آسم منیر کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ پاکستان کو دہشتگردی سے پاک کرنا ہے اور انہوں نے اپنے سیکیورٹی جو لائن فورسز ہیں خاص طور سے ضرار کمپنی اور جنرلی فوج جو ہے اس جذبے کی کہ وہ دہشتگردی کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بہت تعریف کی ہے اور ہم اس تعریف میں شامل ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آپ نے اس کا لیٹس مظاہرہ دیکھا بننوں میں کہ جہاں کہیں بھی ٹیرریسٹ نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے پاکستانی سوائل پر ان میں سے کوئی زندہ اپنے پاؤں پہ چل کے واپس نہیں گیا ہے بورڈر کے ایریے میں کچھ واقعہ ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انفلٹریٹ کرتے ہیں واردات کر کے بھاگ جاتے ہیں لیکن وہاں بھی پاکستان کی مسئلہ افواج نے افغان سوائل پر جا کے ان کا پیچھا کر کے ان کو ان کا کلا کما کیا ہے یہ ہمارا کمال ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہماری افواج کا لیکن چونکہ یہ فتنہ بہت درینہ اور بہت پرونہ ہے اور اس نے پنجے گاڑے ہوئے تھے پاکستان کے اندر ایک طویل عرصے تک اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالیں گے میرے خیال سے پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو خضا ہے باعث بربادی چمن کچھ باغبان کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے تو یہ جو سلیپر سیلز جو باقیات ہیں ان میں ہماری بھی کچھ تنظیموں کا تعلق ہے کچھ پاکستان کی اس وقت کی پولیسیز کا دارومدار ہے کافی ساری چیزیں ذمہ دار ہیں اس کی مخائی صاحب اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے نا کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ بیس فیصد بھی اگر ان کو سچ مان لیا جائے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اس چیز کو اندازہ یا دراک صحیح طریقے سے رکھا جائے کہ آخر کتنے قدم ان کے جمع ہوئے ہیں اور اب ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ان سے نجات پاس سکتے ہیں کیا دوبارہ ہمیں خدانہ کے خاصتہ کسی بڑے آپریشن کی جس طرح کے آپریشن رد الفساد تھا اس طرح کے کسی آپریشن کی ضرورت ہے اس نہج پر چیزیں پہنچ چکی ہیں دیکھیں میں نے چکے بہت ہائی لیول انٹلیجنس جو بریفنگز تھی اس میں شرکت کی ہوئی ہے اور مجھے بہت چیزوں کا پتہ ہے جنہوں سے کچھ چیزیں شیئر کی جا سکتی ہیں کچھ نہیں کی جا سکتی چونسٹھ کے قریب مختلف افغان گروپس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں اکراس پاکستان افغانستان بورڈر ان سب کا ادراک ہے انہیں ان سب کے لوگوں کے ناموں کا پتہ ہے ان کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے ان کے ٹھائیوں کا پتہ ہے ان کے پاکستانی کنیکشنز کا پتہ ہے وہاں وہاں تو فوج نے کمال کیا ہے ان کے ان کی الیمنیشن کے لیے لیکن جو چیز جہاں آکے تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے وہ ہے کہ اکراس دا بورڈر جن ایریاز میں وہ بیٹھے ہیں خاص طور سے پاکستان کے ساتھ کے جو علاقے ہیں وہاں کاروائی کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ افغان حکومت کو کہہ سکتے ہیں افغان حکومت کے میرے خیال سے ایک تجویز جو پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ٹی ٹی پی سے باتچیت کی جائے یہ بہتر ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ ڈائلوگ کیا جائے اور انہیں اس بات پر قائل اور مائل کیا جائے کہ آپ اپنے علاقے سے ان لوگوں کو نکال باہر کریں اور جو وہاں لوگ آپ کے علم میں آئیں کہ وہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو آپ ہمارے سمورت کریں آپ کے یاد ہوگا پاکستان نے یہ افر کیا تھا کہ اگر یہ لوگ پاکستان کے آئین کو مانیں غیر مسلح ہو کے آنا چاہیں تو ان کے لئے راستہ کھلا ہے ہم ان کو قوم الدھارے میں شامل کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان جیسے دشمن کی موجودگی میں ایسے اناثر کو چونکہ پیسہ بھی مل جاتا ہے اسلاح بھی مل جاتا ہے اور ٹریننگ بھی مل جاتی ہے میں نے تو آپ کو علاقہ بھی بتایا تھا کہاں ہوتی ہے سپن بولڈک کے علاقے میں تو جب تک یہ صورتحال اسی طرح سے رہے گی میرے خیال سے بلاور بھٹو زرداری صاحب نے کافی افیکٹیو کوشش کی ہے مغرب کو خاص طور سے امریکہ کو اور یورپ کو باور کرانے کی کہ یہ اناثر ہمارے لئے چیلنج ہے لیکن ہمارے اپنے اندر بھی اتنی کپیسٹری ہے کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں ہمیں انٹرنیشنل مورل سپورٹ چاہیے اور وہ میرے خیال سے فیچ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اللہ کرے کہ اس فتنے سے پاکستان کی جلد انجات ہو تاکہ ہر شخص چین اور سکون سے زندگی بسن کر سکے بے شک اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ اپنے عفض و ایمان میں رکھے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر جی ختم ہوتا ہے اور آپ سے جاتے جاتے یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور اب سے آج کے بعد سے یعنی اب اگلے پیر سے آپ یہ پروگرام جو ہیں پیر سے جو میں رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر لیکھیں گے مجھے چار دن ہو گیا ہے اور ایک بات اور کہ ہم اپنے جو کرسچن بھائی ہیں ان کو اگر ہم کرسمس کی مبارک بات نہ دیں دونوں مل کے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی دے دیں پلیز بخائی صاحب جلدی سے ہم دونوں کی طرف سے ہمارے کرسچن بھائی جتنے بھی ہیں اور ہمارے گروپ کی طرف سے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ کی کرسمس کی خوشیوں میں ہم برابر کی شریک ہیں ہیپی کرسمس اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ